مرحبا بکا رمضان ساتھ میں لے رہی ہوں میدہ بلک پپا پاوڈر بٹر فرش کورینڈر لیوز سالٹ پیل پیپر آنین اور آلیز چلیں جی ہم اپنی بریڈ کی فیلنگ ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے میں لے رہی ہوں بٹر ٹو انا ہاف ٹیبل سپون آپ چاہے تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں یا دونوں بھی یوز کر سکتے ہیں it's up to you اور اس کو میں کروں گی تھوڑا سا میلٹ اور اس میں میں ڈالوں گے اپنے پیاز اور پیاز کو میں نے فائنلی چاپ نہیں کیا تھوڑا سا میں نے موٹا موٹا ہی رکھا تھا اور اس کو میں زیادہ کک نہیں کروں گی صرف میں اس کو نرم کروں گی یہ چلی گئی ہے جی یہاں پہ میری پیاز آپ چاہے تو سپرنگ آنین بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کو کروں گی میں تھوڑا سا نرم میں نے ان کو صرف نرم کرنا ہے بٹر میں پکانا یا ان کا کلر چینج نہیں کرنا لیجئے ہو چکے ہیں نرم اور اب میں اس میں ڈال دوں گی میدہ اور میدہ کو ہی میں یہاں پہ اورکک نہیں کروں گی صرف اتنا پکاؤں گی تاکہ اس کا کچھپن ہتم ہو جائے اس کو میں کریں اچھے سے مکس تاکہ وہ بٹر میں مکس ہو جائے اور میں یہاں اس کو فلیم سے ہٹا دوں گی تاکہ یہ نیچے جلے نہیں اور اب میں ڈالوں گی ساتھ میں دودھ اور اس کو چلے سے ہٹا کر ہی مکس کروں گی تاکہ دودھ بھی نیچے نہ لگے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لیجئے ہم میں اس کو واپس لیا ہیوں اپنے چلے پہ اور اس میں میں اٹ کروں گی نمک اور کالی مرچ اگر آپ سپائسی زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کوٹی بھی لال مرچیں بھی ڈال سکتے ہیں نمک اور اس کے ساتھ بلیک پیپر کی جگہ یا آپ ہری مرچیں بھی یوز کر سکتے ہیں لیجئے ہو چکا ہے مکس ہم اس کو پھر سے چلے سے ہٹا رہی ہوں اور اس میں میں اٹ کروں گی چکن آپ چاہیں تو چکن کی جگہ کیما بھی یوز کر سکتے ہیں اور سبزی جو آپ کا پسند ہو آپ وہ سبزی بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنی مرضی کی میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں اس میں شملا مرچیں اور اس کو بھی میں کروں گی مکس تقریباً میرا یہ مکسٹر جو ہے وہ ہو چکا ہے ریڈی کوک ہو چکا ہے کیونکہ چکن ہی پکا ہوا ہے سرم میدہ میں نے کوک کیا تھا اور پیاس کو نرم کیا ہے اور چولا میں نے نیچے سے بند کر دیا ہے سرم میں ان کو کر رہی ہوں مکس ہمیں ڈالوں گی اس میں سبز دھنیا اور سبز دھنیا کے ساتھ میں اس میں آلیف بھی ڈال دوں گی اور ان کو میں کروں گی اچھے سے مکس یہ آپ دیکھ لیں دیکھ سکتے ہیں یہ ہو چکا ہے اچھے سے مکس اور یہ گیا میرا باقی کا سمان بیس کے اندر آلیف آپ چاہے تو جیلپینو بیس میں آٹ کر سکتے ہیں یہ جو آپ کو پسند ہو آپ وہ ویسٹیبل یوز کر سکتے ہیں اور یہ بیٹر ریڈی ہے اور اس کو میں کر دوں گی سائٹ پہ تھنڈا ہونے کے لئے اور اب ہم جو اپنی ڈو بنایں گے وہ ریڈی کرتے ہیں سب سے پہلے میدہ لے رہی ہوں میں 3 cup اور اس کو میں چھان لوں گی جب بھی آپ بیکنگ کریں یا کوئی ایسی چیز بنائیں تو بیسن اور میدہ آپ اس کو چھان لیں اور ساتھ میں ایسٹ چینی نمک پارسلی اور اس کے بعد میں آئل دودھ کے ساتھ آئل اور دودھ اس میں مکس کروں گی اور اس کو میں پھر پانی سے گھن دوں گی یہ گیا اس میں آئل یہ گیا اس میں دودھ آپ چاہیں تو دودھ کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں میں پانی کے ساتھ میں پانی کے ساتھ مکس کر رہی ہوں اور پانی تھوڑا نیم گرم لے رہی ہوں ہس پہ ضرورت پانی اور اس کو میں کروں گی اچھے سے مکس اور اپنی ڈو کو گون دوں گی یہ جی میری ڈو ہو چکی ہے ریڈی اور اس کو میں دو سے تین گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے چھوڑوں گی اور اوپر سے میں لگا رہی ہوں اس میں آئل تاکہ اوپر سے ڈرائی نہ ہو جائے ریڈی اس کو میں چھوڑ ہوں تھوڑی گرم جگہ پہ اس کو رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے رائز ہو جائے ریڈی میرے یہ بال آ چکے ہیں ساتھ میں لے رہی ہوں کلمنچی اور تل ساتھ میں انڈا پھینٹا ہوا چلیں جب ہم اپنی براد بناتے ہیں اور اس کو میں اچھے سے بیل کے ایک بڑی چی روٹی بناوں گی اس کو آوال شیپ کی میں بناوں گی تاکہ یہ براد بناتے ہو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایکوالی اس کو بیل رہی ہوں میں لے جی یہ ہو چکی ہے بڑے سائز کی روٹی اور اس میں میں ڈال دوں ہوں مکسچر اور وہ صرف میں سینٹر میں ڈالوں گی لے جی میں سینٹر میں اس کو پھلا دوں گی ایک تیز چھوڑی کی مدد سے میں یہ سائٹ پہ ایسے کٹ لگا رہی ہوں اس کی پٹیاں سے بنا رہی ہوں ایکوالی آپ بنائیے اور کاؤنٹ کر کے بے شک آپ بنائیے تاکہ کم یا زیادہ نہ ہو لیجئے یہ میں نے کٹ کر دیا اور اب اس کو میں کراس کراس کر کے براد بناؤں گی میں اپنی براد کو شیپ دے رہی ہوں فش کی آپ چاہیں تو فش بنایاں سیمپل بھی جو مرضی آپ بنا سکتے ہیں لیجئے یہ بنتی جا رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ بن چکی ہے میری فش ہم میں اوپر سے اس کو انٹا لگاؤں گی انڈا میں اس لئے لگا رہی ہوں تاکہ یہ نیچے جب کک ہو تو اس کا کلر اچھا ہے میں اس پہ لگا رہی ہوں یہ ایگ وانش اور اوپر سے میں سکنٹ کل کروں گی سیڈز اور نیچے اوون میں نے پری ہٹ کیا ہے 1180 celsius پہ اور اس کو صرف پندرہ سے 20 منٹ کے لئے کک کروں گی اچھا سا کلر آنے تک اور یہ گئی ایک فش کی میری فش کی آئی لیجئے جی اب یہ جا رہی ہے نیچے کک ہونے کے لئے میری بریڈ ہو چکی ہے یہ اس کی فینشنگ لک لانس پریزنٹیشن ہوفیلی آپ کو یہ اچھی لگی ہوگی اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے زیارت سے زیادہ شیئر کیجئے آپ اس ریسپی کو بنائیے افتاری میں اور ضرور بتائیے گا آپ کو یہ کیسی لگی اور اب دیجئے مجھے اجازت اللہ حافظ موسیقی موسیقی